برطانیہ میں انتخابی جنگل جاری ہے انتخابی جنگل جاری ہے دوسری جانب کنزرویٹر پارٹی اور لیبر پارٹی میں کانٹے دار مقابلہ بھی ہے چالیس پاکستانی نیاد امیدوار ہیں جو اس وقت میدان میں یہ جنگل لڑ رہے ہیں حسیب ارسلان، فیاض احمد اور وسیم ہمارے ساتھ ہیں ان سے مزید تفصیلات جانتے ہیں حسیب ارسلان بریٹ فورڈ میں ہم موجود ہیں بتائے گا یہاں پر صورتحال کیسی ہے بلکل 51 دن جاری رہنے والی کیمپین کے بعد برطانیہ کے جمہوری چناؤ کا آج دن آ گیا ہے صبح جب سات بجے پولنگ شروع ہوئی تو اس وقت تو بریٹ فورڈ میں پولنگ سٹیشنز پر بارش کے باوجود جو ہے کافی گہما گہمی دیکھنے میں نظر آئی لیکن اب جو ہے کیونکہ ورکنگ دیر اپنے کاموں کی طرف نکل گئے ہیں تو اب جو ہے آپ میرے کب میں دیکھ سکتے ہیں ایک پولنگ سٹیشن ہے کافی کوائٹ ہے سیکیورٹی کی اگر بات کی جائے تو ایک پولیس اہلکار اور ایک پرائیوٹ سیکیورٹی اہلکار جو ہے ویڈ سی سی ٹی وی کامرا زون دے باڈی یہاں پر تائنات ہیں پولیس کی ایک ٹیم بھی یہاں پر اب سے کچھ دیر پہلے اس بولنگ سٹیشن کا جائزہ لینے کے لیے آئی تھی پولیس کی گشتی ٹیمیں جو ہیں ویڈیو وینز جو ہیں وہ بھی بریٹ فورڈ میں گشت کرتی نظر آ رہی ہیں تو اس لحاظ سے سیکیورٹی کے غیر معمولی انتظامات اس دفعہ بریٹ فورڈ میں نظر آیا ہیں نہیں تو نوملی ایسا نہیں ہوتا کہ کسی بھی بولنگ سٹیشن پر آپ کو کوئی ایک سیکیورٹی اہلکار بھی نظر آیا ہے اس وقت کانسلر زفر جو ہیں مہر ساتھ موجود بات کریں گے اور جانے کی کوشش کریں گے کہ اس دفعہ کیا انتظامات کیے گئے ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے اس حلقے کے بارے میں آپ ہمیں تھوڑا مزید بتائیں اس کا بیکڈراؤن بتائیں مجھے بیکڈراؤن جو بریٹ فورڈ کا ہے وہاں یہ جو ہے وہ مکس کمیونٹی ہے اور یہاں کے جو 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 بہت سے لوگ جو ہیں وہ ورکنگ کلاس ہیں اور ٹوری گورنمنٹ جب سے آئی ہے بریٹ فورڈ کے لیے کچھ نہیں ہوا اور آپ اگر ہسٹری دیکھیں جب بھی لیبر گورنمنٹ تھی تو بریٹ فورڈ جو تھا وہ پروسپر کر رہا تھا وہ بہت سے فنڈنگ آ رہی تھی لیکن بہت سے کٹس ہوئے ہیں بریٹ فورڈ میں جی جیسے کہ آپ نے جانا تھا کہ سیکیورٹی کے بھی غیر معمولی انتظامات اس لیے کیے گئے ہیں کیونکہ بریٹانیہ دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے تو اس لیے کسی بھی ناکوشگوار واقعے سے بچنے کے لیے